میرے نبی کا فرمان ہے گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہے ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز ہلکی کرو نراز ہو جائے گا کہ گانا میرے گھر میں چھر رہے تمہیں کیا تکلیف ہے اور پھر وہ زد میں آکے عباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھڑے گا آوازیں کسے گا کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا روڑے اٹکائے گا اس لیے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو ہمسایہ میرے بھائی دیوار کا ہے یا سرحد کا اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث ہجرے ہے کے بارے میں مشہور تھا لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیجتے ہیں وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ تاری ہو جاتا تھا ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو پامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا ہم بھی جب کوئی چیز بیچتے ہیں تو باہر چسپا کر دیتے ہیں بحث ہوتی ہے خریدار آتے ہیں بات سمجھ میں آئے تو خرید لیا جاتا ہے نہیں تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس نے لولا مکا دیا اس نے باہر لکھ دیا کہ دو ہزار درہم میرے مکان کی قیمت اور دو ہزار درہم ابو حمزہ کی ہمسائی کی کل ہوگا تو لوگوں کی ایک لمڈی لائن لگ گی چار ہزار دینار دینے کے لیے اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ میرا گونڈی مکان بیش کے یہاں سے جا رہا ہے تو آپ نے خادم کو چار ہزار دینار دیئے فرمایے چلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائی کو دیا ہو اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا جیو شان سے مرو ایمان سے اچھا کچھ ہمسائیہ ایسے ہوتے ہیں وہ گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا چھوڑ جائے نا تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں دیکھے چڑھاتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا لیا ہے یہ کچھ زندگی ہے بھائی تمہارے فتنوں سے تمہاری شرارتوں سے تمہارا ہمسائیہ نہیں مفعوظ تذکرہ خاتون کا ہے نمازیں بھی ہیں روزیں بھی ہیں اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا معمول کی نمازی معمول کے روزے لیکن اس کے رویے سے ہمسائیہ مطمئن ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے جنت کا میار کیا ہے بھائی اچھے اخلاق مٹھے بول ہیں امام منزریت ترغیم ایک روایت لائے ہیں چھڑی صدی کے محدث ہے حدیث کی موتبر کتاب ہے مارگاہی رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص آزر ہوا جس کا نامِ نامی اسمِ گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے میرے محبوب کو کمال وکشا تھا کہ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں کنہ دے بچ رہنیاں مشری بول دیاں لب کے لیاماں دنیا دے آیا مٹھی مٹھی باتیں مان میں اتری ایمان نصیب ہوا جانے لگے تو عرض کرتے آتا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دی دوستو جو شخص ابھی ابھی ایمان لیا ہے اس کو پہلی نصیت کیا کی نماز بڑا کرو روزے رکھا کرو موسمِ حج آئے تو حج کے لیے نکلو مالکِ نصابت و زکاة دو جو شخص ابھی ابھی ایمان لیا ہے اس کو سب سے پہلی نصیت یہ کی فرما جابر کسی کو گالی نہ دینا اس کو اخلاق سکھائیں اور آپ فرما دے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی ناراض نہ ہوئیے لگا دوستو ہمارے بچے گول نہ سیکھتے تو گالیاں سیکھتے وہ بچپن کی گالی نہ حض دیا رات افراد خانہ جمع ہوتے تو بقاعدہ اس بچے کو چھیڑا جاتا ہے ماحول بنایا جاتا ہے گالی نہ دے تو اس سے تقاضہ کیا جاتا ہے سب وہ جو گالی مجھے دی تھی معذرے سے یہ کوئی سنانے والی چیز ہے یہ تو سر پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ ہمارے روئیے ہماری غفلت ہماری کوتاہی کی وجہ سے اس بچے کی زبان پہ گالی آئی ہے تقاضہ تھا ہم سجیدہ آجاتے ہیں اپنے گھر سے اپنی زندگی سے گالی نکالتے ہیں لیکن ہم نے حوصلہ فضائع دی اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو ہم کہہ دیں ہماری بہو نے اس کو تعویز دار دی اس بیچاری کا کیا قصور ہے یہی قصور ہے وہ آپ کے گھرہ آگئی ہے پچیس سال تو آپ کے زیرے تربیت رہا ہے گالی کا محول آپ نے خود فراہم کیا ہے اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے بچے کورا کاغذ ہوتے ہیں بھائی جو بھی تحریر لکھو کے بھائی میٹے ہیں آپ نے گالی لکھی تو اس نے گالی بولنی ہے جو سکھائیں گے جو رویے دیں گے وہ بچے خود بخود قبول کریں گے ہم نے گالی والا محول گھر میں رکھا تو بچوں کی زبان پہ بگا رہے ہیں اور اگر آپ بچوں کو اچھی تربیت دیں گے ان کی اچھی نگے داشت کریں گے نوک پلک سوارے گے تو سبر کے سامنے آئے گی آئیے میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا استاد کہتا ہے بیٹا پڑ الحمدلہ اللہ رب العالمین ازبر تھا سیقول الصفحہ من الناس ازبر تھا چودہ بارے سنا دیئے استاد بڑے متاثر ہوئے بیٹا جہاں سے چودہ بڑے بکیہ سولہ بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتا یہ جی اچھے منظر ہو تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانویں تلمس رہنے گئے تو فرما بیٹے یہ دولت کہاں سے پائی تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ چودہ باروں کی حافظہ تھی ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے بھائی جان ماں قرآن پڑے تو بیٹا کاریے قرآن بنتا ہے ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑے تو بیٹا دشتے نینوہ کو میدانے کربلا بنا دیتا ہے کرتار نسل سوارتا ہے کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا گا بنو گے کسی نے ڈاکٹر کہا کسی نے انجینئر کہا اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا چھٹکا لگا کہ بیٹا بہت بڑی بات کیا گیا تو صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زبانہ بایا ہو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو تو چودہ صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا تو وہ بچہ کہتا ہے استاجی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا بھاقیہ سنا کے سوتی تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں میرا سوال آپ سے ہے کیا ہمارے بچوں کو صحابی کی صیرت سکھائی گئی ہے سکھائی ہے ہم نے معذر سے کہوں گا ہم نے نہیں سکھائی میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے اور گلی گلی فتنے ہیں یہ آوازیں آپ لوگ سنتے نہیں چھے صحابی کے علاوہ ماذا اللہ سب جہنمی ہے مفاد پرست تھے حق غزب کیا گیا لوگ صدیق اکبر کو گالی نہیں دیتے لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرد ہے کہ اس کا نام عمر ہے کاش کہ بچپر میں آپ نے صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا کوئی بدبخت صدیق اکبر کو گالی دیتا تو وہ گدی سے زمان کھینس تھا کہ میری ماں بچپر میں سکھا گئی ابو بکر ہو ہیں رسول اللہ فرما دے دنیا میں سب کو صلح دیا ہے ابو بکر کو صلح قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے لیکن ہم تو آٹھ گھنڈے مزدوری کرتے دو گھنڈے ہمیں جو نین سے پہلے گھر نصیب ہوتے ہیں میں معذرک سے کھوں گا ہم دو گھنڈے کھر میں رہ کے بھی غیرہ حضر ہوتے ہیں باپ بھی موبائل کے دہانے لگے ماں بھی لگی ہے بچے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں وقت دے لیکن ہماری موبائل سے فرصت نہیں ہوتی اس کو گولی مارو یا سرانے کے نیچے دباؤ دو گھنڈے جس طرح ٹیچر نوزانہ کی بنیاد پر ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے آپ بھی نوزانہ کی بنیاد پر اپنے بچوں کو کہو چلو بچوں چٹائے بچھاؤ آئیے آج ہم ابو بکر کی باتیں کرتے ہیں آج امرے فاروق کی باتیں کرتے ہیں آج عثمانِ گھنی کی باتیں کرتے ہیں مولای علی کی باتیں کرتے ہیں ابو ذرن غفاری کی باتیں کرتے ہیں ایک مہینہ سکھا کے تو دیکھو اور آپ خموش ہو کے مجھے دکھائیے گا آپ کے بچے آپ کا بازو پکڑتے ہیں آج میں بتاتا ہوں ابو بکر کون لیکن ہم نے اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا اور یہ بچے بے مہار ہو گئے دیکھیں درخت جو ہوتا ہے وہ اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے یہ بچے آپ کا حوالہ ہے آپ کا تعریف ہے اگر یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلے گا یہ بے مہار ہو گئے تو کل کوئی آپ لوگوں کے بھی گستاہ بڑھو اس لیے اپنے بچوں کو وقت دیا کرو اپنے بچوں میں وقت گزارہ کرو لیکن معذرہ سے ہم نے اپنے بچوں کو وقت دیا ہی نہیں ہے وہ ایک بہت کسی نے شفاق احمد سے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے تو آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں باپ کے ہوتے ہوئے باپ کی شفقت نصیب نہیں قرب نصیب نہیں یتیمی نہیں تو اور کیا ہے ایک بہت بڑے خاندان کا بیٹا اس کے پگڑے حالات پر کسی جوان نے جررت کی اس نے کہا حضرت جان کی امان چاہو ایک سوال ہے آپ سے اس نے کہا پوچھو کہا سوال یہ ہے کہ آپ کے والد اچھی زندگی گزار کے گئے لیکن آپ میں وہ ہم نے دیکھا نہیں جو جذبی ان کے پاس تھے گھر میں چشمہ بیہ رہے اور آپ محروم رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو اس جوان نے بہت بڑی بات کی اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے کہا ہمارے ساتھ سمجھ میں نہیں آئی اس نے کہا حادثہ یہ ہوا ہے کہ جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی آپ لوگ لے گئے تو ہم نے پھر یہیں کچھ بننا ہے لیکن اگر مولوی کا بیٹا اگر ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں نہ دے گے تو وہ بچے بھی بے مہار ہو ایک مزدور کا بیٹا ہے بزنس مین کا بیٹا ہے کسی عالم کا بیٹا ہے کسی پیر صاحب کا بیٹا ہے اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے گے تو یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کہنیں گے میں پچھلے دنوں میرا بیٹا میرے ساتھ تھا چار سال اس کی عمر ہے اس نے کہ بات ایسی کی مجھے وہ اچھی لگ میں نے کہا بیٹا یہ آپ نے کہاں سے سکھی ہے تو مجھے اس نے کہا یہ میں نے اپنی ماما سے سکھا ہے تو میں نے کہا بابا سے کیا سکھا ہے اس بچے نے مجھے جو نہ وہ میرے دل پر جھٹکا دیا اور سوچنے پر مجبور کیا اور فیصلہ کرنے پر مجبور کیا وہ کہنا بابا کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا دیکھیں جب اگر ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو وقت نہیں دے لیں تو دیتے اللہ قبول فرمائیں اس کا یقیناً اللہ کے حاصلہ ہے اور یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ اخلاص عطا فرمائے تو اگر دیکھیں ہر والد اپنے بیٹے کے لیے بڑا ہوتا ہے نا تو اگر ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو یہ بے مہار ہوگے اس لیے اپنے بچوں کو وقت دیا اور ہمیں تو ویسے بھی کبھی موقع ملے بچوں میں بیٹھنے کا نصیت کرنے کا تو ہماری نصیت کیا ہوتی ہے ہم کہنے فلاں پاپڑ بیچنے والا آلو چھولے بیچنے والا وہ بارے بیچنے والا اس شہر کا نام مخدوم پور ہے مخدوم پور کا فلاں غریب کا بیٹا کہاں کھڑا تھا غربت کی لکیر پہ آج معیشت آسمان کو چھوڑی تم نکمو آدمی ریڑی پہ کھڑے ہو اپنے بچوں کو کیا دوڑ لگائی کیا اپنے بچوں کو دیئے یہ تو تقسیم ہے بھائی مل کے رہنے مقدر کا ہمیں چاہیے تھے کہ ہم اپنے بچوں کی نوک پلک سوارتے انہیں اچھا انسان مناتے بچوں کے دل میں محبت وہ صحابہ کا پیار ٹالتے لیکن ہم نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا اس بچے نے جس نے کہا کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں کو یہ کہاں سے اس نے دیکھا گھر سے سیکھا تھا